امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو اس کا نام ہے پیناڈول اس کے اندر ہوتی ہے پیراسیٹامول اب جو پیراسیٹامول ہے وہ دردوں کی دوائی ہے بخار کی دوائی ہے اور کمپنی جو ہے وہ جی ایس کے بڑی مشہور کمپنی ہے اس کو کہتے ہیں گلیکسو سمیت کلائن تو وہ بناتی ہے بہت عرصے سے پچھلے ایک سے دو سال سے جو پیناڈول ہے اس کی کمی دیکھی جا رہی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی کہ پاکستان میں اب ہر سال ڈینگی اور ملیریا اور خاص طور پر ڈینگی جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے اس کی جو مین علامات میں سے ایک ہے وہ ہے بخار اب اس کے لیے چاہیے پیراسیٹامول اس کے لیے اور اسی طرح جسم میں درد ہوتے ہیں اس کے لیے پیراسیٹامول چاہیے اس لیے اس کی جو استعمال ہے اس کی کھپت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی اور اس کھپت زیادہ ہونے کی وجہ سے جی ایس کے کے اوپر بہت پریشر تھا کہ وہ اس کی پروڈکشنز زیادہ کر رہی تھی اب جب وہ اس کی پروڈکشنز زیادہ کر رہی تھی تو اس کو اس کا راو مٹیریل جو چاہیے ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چاہیے تھا لیکن مسئلہ یہ بان رہا تھا کہ حکومتوں جو بھی تھی پچھلی بھی حکومت اور اب کی حکومت اور جو جی ایس کے کمپنی ہے اس کے درمیان ایک جنگ چال رہی تھی وہ جنگ یہ تھی کہ جی ہم نے اس کی قیمتیں بڑھانی ہیں یہ سات روپے کا پتہ ہوتا تھا پھر یہ پندرہ کا ہوا بیس کا ہوا تیس کا ہوا ہے لیکن جو جی ایس کے کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے ڈالر کے ریٹ چینج ہوئے ہیں تو جو راو مٹیریل ہم منگواتے ہیں باہر کے ملکوں سے یعنی امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو وہ جو قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اب ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ پہلے کی قیمتوں میں جو ہے وہ مہیا کریں ہمیں پیناڈال کا پتہ یا جیس کے اندر پیرا سیٹا مول ہوتی ہے اس کی ایک مثال دی ہے انہوں نے جیسے مثال یہ ہے کہ پچھلے سال جو ان کو فائدہ ہوا تھا مالی سال میں جو فائدہ کہتے ہیں وہ تھا تقریباً 36 کروڑ پاکستانی روپے لیکن اب کے سال ان کو 35 کروڑ پاکستانی روپے کا نقصان ہوا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حکومت اور جو کمپنی کے درمیان یہ بات کسی فیصلے پہ نہیں پہنچی ہے کہ قیمت کا تائین یعنی کمپنی چاہتی ہے کہ قیمت بڑھائی جائے کیوں بڑھائی جائے تاکہ ان کا خرچہ ہو رہا ہے وہ نکلے لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر آپ یہ بہت زیادہ بڑھا دیں گے تو یہ لوگوں کی ایک بنیادی دوائی ہے بہت زیادہ لوگ یہ استعمال کرتے ہیں اور جیسے مثال کے طور پر اب جگر کا مریض ہے گردے کا مریض ہے اس کو ہم کہتے ہیں یا السر کا مریض ہے ہم کہتے ہیں کہ درد اور بخال کے لیے آپ نے پیرسٹ امول کی تو کوئی برینڈ استعمال کرنا ہے لیکن آپ نے جو آئی بیو پروفین یا باقی جو نان سٹیوائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں استعمال کرنے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو میدے کا السر خراب ہوتا ہے آپ کا گردے کو خرابی ہوتی ہے تو اب آخر کار اس کمپنی نے پھر اب فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اس نے جو پینڈال ہے اس کو بند کر دیا ہے اس کی پروڈکشن کو اور اب پاکستانی جو ہیں وہ ڈینگی کا شکار ہیں اور پاکستانی جو ہے وہ ملیریا کا شکار ہیں ان کو بخار ہے لیکن ان کے لیے پینڈال نہیں ہے پینڈال کے علاوہ دوسرے برینڈز ظاہر ہے تھوڑے بہت مل جاتے ہیں لیکن ان کا کیونکہ یہ ایک وہ چیز تھی جس کو پیرنٹ ڈرگ کہتے ہیں لگایا ریسرچ کروائی سائنٹس سے پھر یہ کمپنی نے لانچ کی پھر اس کے بعد دس سال تک اس کے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوتا پھر اس کے بعد جو پیٹنٹ جیسے کہتے ہیں وہ باقی کمپنی کو بھی ملتا ہے تو اس طرح کی دوائی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریسرچ پروڈکٹ ہے یا پیرنٹ ڈرگ ہے لیکن اب کیونکہ لوگ بیچارے مارے مارے پھر رہے ہیں یقین مانے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک سو دو بخار ہے اور آپ نے تو بخار کی دوائی نہیں لیوی درد کی تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مل ہی نہیں رہی کہیں سے پیناڈول یعنی پیناڈول کے ساتھ ہم اتنے زیادہ اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں یا تو سارے لوگ پھر دوسرے برینڈز کو استعمال کریں لیکن اسی وقت میں جو ڈینگی کا مریض ہے وہ آئی بی پروفن میں اس کا برینڈ نیم نہیں لیتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ پیناڈول کے ساتھ ایک اور دوائی بہت زیادہ مشہور ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ پلیٹ لیٹس کو کم کرتی ہے تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے لوگوں کو کہ آپ وہ لیں جس طرح کرونا کے دنوں میں بھی ہم نے منع کیا ہوا تھا لوگوں کو کہ آپ وہ نہ لیں آپ صرف پیراسٹا مول لیں ریسٹ کریں پانی زیادہ پیئے تو جس کی وجہ سے اس وقت یعنی آج کی یہ جو خبر ہے یہ پاکستانیوں کے لیے بری خبر ہے کیونکہ بدقسمتی سے باقی تمام چیزوں کی طرح دیکھیں حکومتوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم امپورٹ پیسلی یہ تھوڑا سختی کرتے ہیں تاکہ یہ جو باہر سے الللے تللے یا آیاشی یا لگزری کی آئٹمز ہیں تو وہ نہ آئیں تاکہ ہمارا پیسہ جو ہے ڈالر کی شکل میں باہر نہ جائے لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ چیزیں جو بنیادی طب کی چیزیں ہیں ان کے یہ حالات ہو چکے ہیں کہ پینا ڈال کے مطلب پینا ڈال کی حالات ہو چکے ہیں کہ آپ کو وہ اب یا تو ملے گی نہیں اگر ملے گی بھی تو شاید وہ اتنے پیسوں کی ملے گی کہ اب بچار عام بندہ جو ہے وہ خرید بھی نہیں سکے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ باہر سے آ جائے گی سمگل ہو کے تو ہونا کیا چاہیے تھوڑا حکومتوں کو لوگوں کو آس سوچنا چاہیے ظاہر ہے ہم تو سارے نہیں جا سکتے لندن دبائی علاج کروانے کے لئے ہم نے تو ادھر ہی جانا ہے تو جب ادھر جانا ہے تو ہمیں پھر یہ دوائیاں چاہیے ہیں اگر دوائیاں لوگوں کو نہیں ملی تو لوگوں کو نقصان ہوگا تو اس لئے کمپنی کو بھی چاہیے لیکن کمپنی بتا رہی ہے کہ ان کو پینتیس کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے تو کیا کر سکتی ہے کمپنی اب ظاہر ہے کہ ان کو مجبوراً بند کرنا پڑا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سبسیڈائز کرے سبسیڈائز کیا کرے کہ لوگوں کو دس روپے کا پتہ ہی ملے لیکن بیس روپے ایکسٹرا گارمنٹ ڈال دے اپنے خرچے تھوڑے کم کر لے تو دوستو یہ جو خبر تھی ہے تو بری لیکن آپ کو بتانا ضروری تھا اس طرح کی کوئی بھی اچھی بری خبریں آپ کو پتا ہے میں اس چینل پر دیتا رہتا ہوں ریکویسٹ ہے چینل کو لائک ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوستو اور عشدداروں سے ضرور شیئر کر لیں اپنے خیار رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں